اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مشغول رکھیں اپنی زندگی کا کوئی مشن بنائے کوئی ویزن بنائے کوئی ٹارگیٹ سیٹ کریں اور اس کو اچھیب کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا کے رکھیں ہمیشہ اس کے اندر مشغول رکھیں جو انسان اپنا ایک ٹارگیٹ رکھتا ہے جو اپنا ایم رکھتا ہے ایم اوف لائف ہوتا ہے اس کا اور اس کو پانے کی اسے لگن ہے تو وہ ادھر ادھر کے چکر میں نہیں پڑے گا خواہش نفس میں نہیں پڑے گا اسے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے اسے اپنے مقصد کو پانا ہے اسے اپنی زندگی میں اپنا ایک گول سیٹ کیا ہے اس کو پانا ہے اور جب آدمی اس کے لیے لگا رہے گا اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھے گا بیزی رکھے گا اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا اس طرح غلط چیزوں کے بارے میں سوچنے کا خواہش نفس کو پورا کرنے کا بے حیائی کے کاموں میں لگنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہوگا اچھے کاموں میں نوجوان جب اپنے کو مشغول رکھے گا اپنا ٹارگیٹ سیٹ کر کے رکھے گا تو اسے ان سب چیزوں سے برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا ایک ہی بہترین ذریعہ ہے جو انسان مشغول نہیں رہے گا خالی رکھے گا تنہائی سے دور رہے اگر برائی سے بچنا ہے بچنا ہے بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے تو تنہائی کو ترک کر دے چھوڑ دے تنہا نہ رہے اکیلے نہ رہے اکیلا ہوگا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اس کے ساتھ نفس ہوتا ہے اس کو اکساتا ہے اس کو امادہ کرتا ہے اور برائی میں مقتلہ کر دیتا ہے تو اپنے آپ کو برائی سے بچانے کا ایک بہت بڑا دریعہ ہے کہ ہم تنہا نہ رہیں ہم اکیلے نہ رہیں ہم مشغول رہیں ہم کتابیں پڑھیں اگر ہمارا کوئی خالے وقت ہے تو جن جائیں جن جوئن کر لیں جوگن کریں دوڑ لگائیں سویمن کریں کتابوں کا مطالعہ کریں اور اگر یہ سب وہ نہیں کر سکتا تو تنہائی میں سو جائے سونا اس کے لیے اس مشغول غلط مشغولیت سے برائی کی طرف لے جانے والی مشغولیت سے بہتر ہے کہ وہ سو جائے ہم لوگ برائیوں سے بچنا بھی ایک بڑی نیکی ہے ایک آدمی بہت اچھے کام نہیں کرتا نیکی کے کام نہیں کرتا لیکن وہ برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں دور رکھا ہے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اور جوانی کی سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو وہ جوان اپنے آپ کو برائی سے بچا لے